سلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے کال مینجر کو ایل ڈیپ سے کیسے سنکرونائز کیا جاتا ہے یعنی جو آپ کے ونڈوز میں ایک فیچر ہوتی ہے لائٹ جو ہے ویٹ ایکٹیو ڈائریکٹری اس کو کال مینجر کے ساتھ کیسے سنکر کیا جائے یعنی آپ کے جو یوزر اس میں بنے ہوں گے وہ اس کے جو ہے سنکرونائزیشن کے بعد اس کال مینجر میں وہ آٹو یوزر وہاں سے یہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وی ایم وی ار آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس پہ آپ کوئی بھی سرور جو ہے انسٹال کریں اس پہ ایکٹیو ڈائریکٹری آپ انسٹال کریں اور جیسے کہ میں نے یعنی میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں میں نے وینڈوز دو ہزار بارہ انسٹال کی ہے اس جو ہے پلیٹ فارم کے اوپر اور یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس میں ایکٹیو ڈائریکٹری انسٹال کرنا پڑے گا جو کہ میں نے اس میں آلریڈی کر دی ہے تو آپ نے یہاں سے ایکٹیو ڈائریکٹری یوزر اینڈ کمپیوٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور دین آپ نے اس پہ کوئی او یو بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کے او یوز ہیں جو ہم نے یہاں پر کریٹ کیے ہوئے ہیں جیسے او یو ون اور ایسس او یو تو اس کو بنانے کا سمپل طریقہ ہے آپ یہاں پر رائٹ کلک کر کے نیو میں جائیں گے اور یہاں سے اورگنیزیشن یونٹ سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے آڈڈی بنایا ہوا ہے تو ہم اس کو کریٹ نہیں کرتے آپ اس میں جائیں گے جسٹ اس میں میں نے ایک اور او یو بنایا ہوا ہے آئی ٹی کا اور دین آپ آئی ٹی پہ جا کے یہاں پر آپ یوزر بنائیں گے جیسے کہ میں آپ کو پہلے اس میں کال مینجر میں دکھا دوں کہ ہم نے فیلال کوئی بھی اس پہ جو ہے یوزر وغیرہ نہیں بنایا ہم ایڈم اور اس کا ہم پاسورڈ رکھ دیتے ہیں اس کو ہم نے لگ ان کر دیا جہاں سے آپ سسٹم میں آئیں گے سسٹم میں اور یہاں پر نیچے آپ نے ایل ڈیپ کے اوپر جانا ہے جیسے کہ یہ یہاں پر سیلیکٹڈ ہے اور میں یہاں پر سسٹم کے اوپر جا رہا ہوں ایل ڈیپ سسٹم ایل ڈیپ یہاں پر آپ نے جو ہے یہ ڈیفالٹ پر رکھنا ہے کیونکہ یہ ہم ایل ڈیپ سے سنکرونائز کروا رہے ہیں تو جو ٹائپ ہوگی وہ مایکروسافٹ ایکٹیو ڈائریکٹری ہوگی اور اس کا جو یوزر آئی ڈی ہوگی وہ آپ نے یہی رکھنی ہے یہاں پر آپ اینیبل سنکرونائزنگ فروم ایل ڈیپ سرور سیلیکٹ کرنا ہے دوبارہ سسٹم میں آئیں گے آپ ایل ڈیپ میں آئیں گے اور ایل ڈیپ ڈائریکٹری میں آئیں گے یہاں پر ہم فائیڈنگ کریں گے اور یہاں پر آلڈری کیونکہ میں نے بنائی ہوئی ہے تو ہم دوبارہ بنانے کے لیے آپ ایڈ نیو کو کریں گے تو آپ کے پاس سمپلی کچھ اس فارمیٹ میں آئے گا کیونکہ یہاں پر کوئی بھی آپ نام دے دیں میں یہاں پر دے دیتا ہوں شوہب ٹیسٹ شوہب ٹیسٹ میں نے دیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہم دیں گے وہ اس کا ایکٹیو ڈائریکٹری کا یوزر ہوگا اور یہ ایس ایس ہمارا ٹوٹ کام ڈومین ہے تو یہ ہم نے یوزر اس میں ہم نے آورڈی بنایا ہوا ہے تو وہ ہم نے ایدھر دیا ہوا ہے یہاں پر ہم سمپلی جو ہے سس کو پاسورٹ کر دیتے ہیں اس کا اور یہاں پر ہم نے اس کا بتانا ہے کہ کون سا او یو ہے اب آپ سمپل اگر اس میں جا کے دیکھیں گے تو یہ ہمارا آئی ٹی کا جو ہے وہ ہے یعنی او یو بنا ہوا ہے کس کے اندر ایس ایس او یو کے اندر اس میں ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس او یو کے اگر پروپٹیز کو دیکھیں گے آپ تو یہ جو ہے اس کو ہم نے منیج پائے اس یوزر کے ساتھ منیج کیا ہوا ہے جو یوزر اس میں کریئٹڈ ہے جو کہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو یوزر میں جا کے یہ ہم نے آلریڈی یوزر بنایا ہوا ہے اور اس یوزر کی اگر آپ پروپٹی دیکھیں گے تو یہ آلریڈی میمبر ہوگا ایڈمن ہوس کا ڈومین ایڈمن کا یہ میمبر ہے یہ دیکھیں اب ہم نے سمپلی کال مینجر کے اوپر جانا ہے اور یہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ انیشل آپ کا او یو جو ہے آئی ٹی ہے اور اس کے بعد کالن دینا ہے پھر او یو ایس ایس او یو ہے پھر ڈی سی ہمارا ایس ایس یعنی ڈومین ہمارا ایس ایس ہے اور پھر ڈی سی ڈاٹ کوم یہ الڈیپ کی ایک لینگویج ہے وہ لینگویج آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنی ہے اور یہاں پر فلٹر ہم کوئی بھی یوز نہیں کریں گے سنکرونائزز کو جسٹ ون کریں گے اور دین نیچے ہم یہاں پر آئی پی دے دیں گے الڈیپ کی کیونکہ ہم نے آئی پی دی ہوئی ہے ٹو ڈاٹ سکس تو ہم نے یہاں پر ٹو ڈاٹ سکس کر دیا سمپلی آپ نے سیف کرنا ہے تو یہ دیکھیں الڈیپ ڈاریکٹری میں ہمارے پاس شویب ٹیس کے نام سے یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے نیچے یہاں پر آئی پی دی ہوئی ہے اب سمپلی ہم نے جو ہے ایکٹیو ڈائریکٹری میں جانا ہے اور دین ہم اس میں یوزر اور اس میں جائیں گے کمپیوٹر میں اور یہاں پر ہم اس کے آئی ٹی گروپ میں جائیں گے اور یہاں پر ہم کوئی بھی تین نام یعنی یوزر بنا لیتے ہیں جیسے ZOOM1 ٹھیک ہے اور اس کا last name ٹی وی کر دیتے ہیں اور یہاں پر ZOOM1 ٹھیک ہے اس کا password ہم اس کو ایڈڈیٹ وان ٹو تھیری کر دیتے ہیں سیم نیکسٹ فینش تو یہ ایک یوزر بنا ہوا ہے دوسرا یوزر ہم بناتے ہیں آئی ٹی ورلڈ ٹھیک ہے ایس ایس لاس نیم اور اس کا جو ہے آئی ٹی ورلڈ ڈومین ہمارا ایس ایس ڈاٹ کوم ہے یہاں پر ہم نے سمپلی کلک کیا اس کو انچیک کر کے ان دونوں کو چیک کیا اور پاسورڈ ہم وہی اس کو ایٹ دی ریٹ ون ٹو ٹری ٹائپ کر دیتے ہیں اس کے اوپر یہاں پر ہم نے یہ بنا دیا اس کو ریفریش کریں ہم کال مینجر کے اوپر آئیں گے سیٹنگ ہمارے کے آلرڈی سیو ہے یہ میں پہلے یوزر دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ہمارے پاس آلڈی یوزر بنے ہوئے پر یہ ان ایکٹیو سٹیڈ میں ہے یہ میں نے پہلے ٹیسٹنگ کے لیے بنایا ہوئے تھے اور دین میں نے ڈیلیٹ کر دیئے تو یہ ان ایکٹیو ہے یہ کوئی بھی ایکٹیو یوزر نہیں ہے اس ٹائم تو اب یہ دیکھیں یہ سکس یوزر بنے ہوئے ہیں ہم نے دو یوزر اور بنائے ایک زوم ایک آئی ٹی ورلڈ وہ اس ٹائم اس میں نہیں ہے تو آپ سمپلی ڈیل ڈیپ میں آئیں گے ڈائریکٹری میں آئیں گے اور شو اپ ٹیسٹ کو سیلیکٹ کریں گے ہم اس کو سیف کر دیتے ہیں تاکہ کوئی اس میں مسئلہ نہ آئے پرفارم فل سنک ناؤ اس کو کلک کر کے اوکے کر دیں گے پرفارم فل سنک ناؤ تو یہ اپ ڈیٹ سیکسفل سنکرونائز اس کی انیشیٹڈ ہوئی ہے دو منٹ ہم اس کو چھوڑتے ہیں دو منٹ کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ سنکرونائز ہوئے ہیں یا نہیں تو انڈ یوزر میں آگئے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں زوم بن کے نام سے بھی یوزر بن گیا اور آئی ٹی ورلڈ کے نام سے بھی یوزر بن گیا جو کہ ایکٹیو ہیں اس ٹائم یہ دونوں یوزر ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے اور ان یوزر کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ انس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں ویسے اس میں یہ کافی ڈیٹیلز آپ دے بھی سکتے ہو اس میں ایکٹیو ڈائریکٹری میں تو وہ بھی یہ یہاں سے سنکرونائز ہو جائے گی جیسے اگر ڈیٹیل آپ نے دیکھنی ہے تو کسی بھی یوزر میں جا کے اس کی پروپرٹیز میں جائیں اور یہ کچھ اس کی ڈیٹیلز ہے جیسے ای میل میں اس کی زوم ون ایڈ دی ریٹ ایس ایس ڈاٹ کام کر دیتا ہوں اور اس کی اکاؤنٹ اور اس میں پروفائل میں آتے ہیں یہ اس کا جو ہے لاؤگ ان پاتھ اور یہ ہے ٹیلی فون میں آپ موبائل میں کوئی بھی نمبر دے سکتے ہیں 033 xxxxx یہ میں نے دے دیا اور اس کے علاوہ اورگنیزیشن میں بھی آپ جوب ٹائٹل میں اس کو کر دیتا ہوں نیٹورک ایڈمن ٹھیک ہے اور کمپنی xyz کر دیتے ہیں ہم اس کو ڈپارٹمنٹ بھی xyz کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اپلائے کر کے سیف کر دیتے ہیں اب پہلے اگر آپ کال مینجر میں دیکھیں تو یہ ڈیٹیلز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ بلینک آ رہے ہیں کافی پیرامیٹرز اس کے دوبارہ ہم کال مینجر کے اوپر جائیں گے ہیل ڈیپ کے اوپر آئیں گے سسٹم کے اوپر اور شوئب اس کو سیلیکٹ کریں گے سیف کریں گے اور فل سکین آپ کلک کریں گے یہ سکین سٹارٹ ہو گئی اس کی اور دین آپ اینڈ یوزر میں آئیں گے اور یہ زوم بن ہے یہاں پر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیٹورک ایڈمن ٹائٹل اس کا آ گیا موبائل نمبر آ گیا اس کی ایمیل آ گئی اس کا دپارٹمنٹ آ گیا تو یہ پیرامیٹرز آپ وہاں سے یہاں بھی ٹانسور کر سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے الڈیپ کی کال مینجر کے اوپر سنکرونائزیشن سیکھی کہ کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ فارورڈ کریں تاکہ یہ نالجھ دوسروں کے ساتھ بھی پہنچ سکے اپنا کھیال رکھیے گا اللہ حافظ